بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم زیادہ فابرک ایک برینڈ ہے ڈیسنٹ کے نام سے یہ ہمارا سب سے ایکسپینسیف برینڈ ہے اور یہ والا برینڈ ہے کیونکہ اس میں ہم ایک تو مشینری جو یوز کرتے ہیں وہ صرف شٹلیس شٹلیس وہ مشینی ہوتی ہے جو ایک ایک مشین تقریباً پچھانوے ایک کروڑ کے ہوتی ہے جو ڈیلی کے پروڈیشن اس کے صرف پانچ سو میٹر ہوتی ہے یہ اس مشینری پر بنا ہوا ہے اچھا اب اس کی سپیڈ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس پر ہلکا دھاگا چلی نہیں سکتا یہ سب سے ایکسپینسیف ڈبل اے دھاگا جو ہوتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں اسی کو یوز کرتے ہیں اچھا اس کپڑے کی خوبی کیا ہے ایک تو یہ ہے واشن ویئر کے اندر اور دوسرا اس کا تقریباً ففٹی سکس ایراز ہے ساڑھے تین میٹر میں آپ کا سوٹ بن جاتا ہے لیکن ریکمینڈ جو ہم کرتے ہیں ہوں چار میٹر ہی کرتے ہیں یہ وہ رویل کلاس ہے جو ایکسپورڈ ہوتا ہے اگر آپ کہتے ہو کہ میں نے ایکسپورڈ کروانا ہے اور مجھے ایسا فیبرک چاہیے جس کی بہت لانگ لائف ہو اور اگر کئی پہن کے بیٹھے ہو تو پتہ چلے میں نے کچھ پہنا ہوا ہے تو اس سے زیادہ ایکسپینسیف ہمارے پاس اب تک کوئی برینڈ نہیں ہے اس کا پڑے کی خوبی کیا ہے ایک تو دیکھیں ہوتا کیا عمومن ہر برینڈ میں ہم کیا کرتے ہیں ایک ہی شیڈ رکھا ہوا ہے جس کو ہم کہتے ہیں میڈیم شیڈ اس میں لائٹ شیڈ بھی ہیں اور دارک بھی سارے مکس ہیں اس کے اندر آٹھ کلرز ہیں اس وقت جو ہم نے لانچ کی ہوئے ہیں اور اس کو ہم ٹائم ٹو ٹائم چینج کرنا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ گرمیوں میں لائٹ شیڈ پسند کیا جاتا ہے سردیوں میں ڈارک شیڈ پسند کیا جاتا ہے تو اس کی ہم سیم کلرز نہیں رکھ رہے ہیں کلر سکیم چینج کر رہے ہیں تو اس دفع جو ہم نے کلرز رکھے ہیں بڑے یونیک ہم نے جتنے بھی ڈیسٹریبیٹرز ہیں جتنے ہونسلرز ہیں جو کسٹومرز ہیں ان سے ہم نے ایکسپیرینس گین کیا کہ کونسے کلرز میں رکھنے چاہیے تو انہوں نے ہمیں کلرز ریکمینڈ کیا تھے کہ سردی یہ کلرز رکھنے یہ بہت پسند آئے گا اس کا بلکہ خوبی کیا ہے یہ ہے رویل کلاس آپ کہتے ہو کہ ایک ایک زیڈس فیبرک کا سب سے ایکسپینسیو ٹرینٹ اچھا میں اس کو ایک اور چیز بتاؤں مارکٹ کے حلاس سے اس کو سٹڈی کرتے ہیں اگر آپ گریس یا دوسری کمپنی میں جاتے ہو اچھا یہ بسکلی اس کو ہم نے فینش کونسے دیا اس کی پیچھے سٹوری کیا ہے میرا ایک ہولسیلر دوست ہے جنہوں نے احمد جمال کی فیبرکس فیکٹری سے لی تھی تو اس کو تین سو پیچھتھر روپے پر میٹر کاسٹ آئی تھی ہو ان میں جن کرے فیکٹری سے اس نے کہا اگر میں ساڑھی چار سو روپے دیتا ہوں کیا آپ ہمیں کتے کا بنا کے دی سکتے ہیں تو ہم نے کہا ہم نے ان کو بڑا سستہ بنا کے دیا تو ٹو سیمنٹی میں اس کو بہت پسند آیا انہوں نے کہا سر احمد جمال سے انیس بیس کا بھی فرق نہیں ہے میں نے کہا نہیں سر فرق ہے I am very confidence کہ ہم نے احمد جمال سے بہتر بنا کے دیا اس کی سب سے بڑی ریزن کیا ایک تو اس کو ہم نے بڑا ہماری ڈیلی کی پروڈیکشن پچاس زار میٹر مال ہے فیکٹی لیکن جب ہم اس طرح کا فیورک بنانے بنانے شروع کر دیتے تو پورے دن میں ہمارا دس ہزار کی پروڈیکشن ہی نکلتی کیونکہ اس کو بڑا سلولی اور سٹیپ بیس چے پروسس کر کے چیک ان بیلنس ٹیسٹ کر کے پھر آگے نیکسٹ سٹیپ کو دیا جاتا ہے یہ سب سے پہلے آپ کے پاس سنجنگ ہوتا ہے سنجنگ کونسے ڈیپارٹمنٹ ہے وہ ڈیپارٹمنٹ جو اس کے برو غیرکہ ساف کرتا ہے اس کے بعد پھر یہ چلا جاتا ہے مرچنڈائز کے اندر وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جب اس کی تھوڑی واش ہوتی ہے اس کو وہاں پہ اس کو آپ ریڈیکشن دیتے ہیں اس کے بعد جب یہ نکل آتا ہے تو پھر اس کو ہم ڈائنگ دیتے ہیں کلرس دیتے ہیں اینڈ میں آکے پھر یہ آتا ہے پھر اینڈ میں آکے پھر یہ آتا ہے فنش کا مرحلہ آکے اب فنش میں آپ کے پاس اب فنش اور یہ ٹیم کا کام ہوتا ہے کہ اس کو کون سا لک دینا ہے آیا اس کو سوفٹ کرنا ہے ویڈ دینا ہے یا نیشنل فنش دینا ہے اس کپڑے کی خوبی دیکھیں سب سے بڑی چیز ایک تو یہ ہے ایر جٹ پہ بنا ہوا دوسری اس کی خوبی کیا دھاگہ جو ہے وہ کوئی بھی دھاگہ کئی سے بھی اٹھا لیں انیس بیس کا بھی فرق نہیں وہ سیم کلاس میں چلایا ہے ہم نے اس کے اندرہ رشین ڈائز یوز کیا ہے ڈائی کی ڈائی کیمکل ہم بعد میں یوز کرتے اور فکسر سب سے ایکسپینس ایکس فکسر ڈال کے تک کبھی کل بھلیڈ نہ کریں اس کو ہم نے سوفٹ بنایا ہے لیکن ہلکا سا ویڈ دیا ویڈ دین کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ اس کی تھوڑی سی لائف بڑھ جاتی ہے لائف اس کی بہت زیادہ ہوگی جتنا سوفٹ کرو گے آپ اتنا ہی وہ کنفر تو ہوتا ہے لیکن اس کی لائف کم ہوتی ہے اس میں تھوڑا سا ہم تھوڑا سا اور ویڈ بڑھائیں گے احمد جمل کا ہم نے دیکھا تھا اس میں ویڈ اٹلیس 25% تھا تو اس میں ہم نے صرف 15% دیا تو انکریز 10% ویڈ ایکسٹر ٹھیک ہے یہ وہ کپڑا ہے جو آپ آپ کو اس میں کبھی گرمی نہیں لگی کیونکہ اس میں جو ہے نا کارٹن کی مقدار بہت زیادہ ہے واشنگ ویڈ بسکلی یہ پی پوشن اور وی پوشن ہوتا ہے ٹھیک ہے وی پوشن ویسکوز ہوتا ہے جس کے ساتھ کارٹن ملائی جاتی ہے تو یہ اس طرح سارے اس کے anyway what i'm trying to say زیڈس فائبرکہ یہ وہ برینڈ ہے کہ اگر آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں پاکسانی کپڑا دیکھنا چاہتے ہو لیکن ہمارا سٹینڈر کیا سٹیٹس کیا آپ یہ try کریں انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا اس کی جو ہم نے ریٹ انٹوڈوس کر آئے ہوئے اس وقت کمپنی کہا تھی کہ 300 ڈوپیس ہمیں دینا چاہیے تو ہم نے کہا نئی سر فرس ٹائم ہم نے 270 میں دیا تھا ہم اب بھی 270 میں ہی دیں گے we are very strong ہم نے پہلے سی اس کی پروڈکشن رکھی ہوئی ہے اس کی تیس روٹر مارکٹ اور بڑھی ہے لیکن ہم وہی 270 میں ہی مارکٹ میں ڈوڈوس دے رہے ہیں اچھا ایک اور چیز اس کی مارکٹ کیا ویلیو ہے ہول سیل میں آپ کو دوسری شاپ سے یہ پر میٹر ہول سیل والے وہ 45500 پر میٹر آپ کو دیں گے زیادہ اس فابرکہ آپ کو کتنے کا دے رہا 270 روپیس اور اس میں ہمیں ہمارے خرچے پوری ہو جائیں گے انشاءاللہ ہمیں بھی اس پر تھوڑا بہت بچ رہا ہے لیکن we are very confidential انشاءاللہ یہ برین آپ کو بہت پسند آئے گا اس کا سب سے زیادہ میں کہ آپ اس کا بلیک ٹرائے کریں بلیک اس کی آؤٹ کلاس ہے بہت زیادہ بہترین ہے آپ چاہیں تو سیمبل کے طور پر فرس ٹائم سوٹ سیٹ مانگوا سکتے ہیں سوٹ سیٹ ہوتا کیا ہے اس میں آٹ کلر ہیں تو چار چار میٹر کا ہر کلر میں سے ٹھیک ہے وہ 32 میٹر کم آپ کو بچوا دیتے ہیں اس سے ہوتا کیا ہے دیکھیں ایک ٹاپ کے پاس سارے کلرز آ جاتے ہیں آپ فیبریک چیک بھی کر سکتے ہیں آپ کسٹومر کو بھی دے سکتے ہیں ان کا فیڈبیک لے لو میرے ایک دوستہ وہ آیا تھا وہ میرے سے ایک سیٹ لے کر گیا تو میں نے اسے کہا مجھے بتاؤ کیا کیا آپ نے اسے کہا میں نے اپنے خاندان میں ہی سب کو دی دیا وہ اتنا اچھا فیبریک تھا میرے رشتیدار اور ہماری شادیاں دیتے ہیں سارہ وہیں چل گیا میرے کسٹومر فیڈبیک نہیں لیا لیکن ہاں میں ایک چیز بتاؤ دوں میں نے یوز کیا سر تو سر اگر آپ کہتے ہیں سر میں کہتا ہوں سر میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤ ساڑھے چار پانچ سو روپیس کی مارکٹ ویلیو حلسل والے سے ریٹیل والے لیں ریٹیل والے آپ کو اٹھا سو تین ہزار تین ہزار کا پر سوٹ دیں گے یہ سوٹ اگر آپ دو سو ستر کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ ہزار روپے کے اندر اندر آپ کو پورا سوٹ مل رہا ہے یہ ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ most expensive brand in Pakistan ZS fabric کی نام سے پچھانے جاتا ہے کیونکہ ہمارے ریٹ بڑے ریڈیوس ہوتے ہیں بلکل یعنی ان کو پتا کیا نہیں کیونکہ quality اور ریٹ کا ابھی تک کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے دیکھیں ہمارے پاس almost ہماری کمپنی کے اپنے سوائے spin mills spin mills والے کیا کرتے ہیں وہ لوگ دھاگہ بناتے ہیں یہ وہ ایک chemistry الگ chapter ہے اس کی طرف ہم پہنچ نہیں سکتے اس کے علاوہ باقی جتنے بھی department ہیں آپ کے پاس looms ہو گئی sizing ہو گیا آپ کے پاس dying ہو گیا آپ کے پاس packing unit یہ سارے departments ہمارے پاس اتنی capacity سٹی ہے ہم ڈیلی کی ایک لاکھ تیس ہزار میٹر کی production دے سکتے ہیں لیکن ہم پچاس ہزار ساٹ ہزار کے اندر ہی رکھتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اتنا عملہ نہیں ہے جب عملہ بڑھ جاتا ہے تو ان کی salaries بڑھ جاتی ہیں پیچھے ہمیں اپنا بھی cover کرنا پڑتا ہے بہت جد ہم cotton launch کرنے والے ہم نے cotton start کی ہے ہم نے مشینری انسٹال کی ہے ہم نے سارے باہر سے خود مشینری ایکسپورٹ کی ہے ابھی بیسکلی پہلے ہم دسمبر میں launch کر رہے تھے اس کی وجہ کیا تھی کہ بیچ میں گورنمنٹ نے گیس بن کرتی تو پھر ہم نے کہا فروری میں ہم launch کریں گے اب جب فروری کا end آگیا تو ہوا کہ ہمارے پاس wash in wear کے اتنی ڈیموانٹ تھی کہ ہم وہ پورا نہیں کر پا رہے تو ہم نے کہا اس کو تھوڑا سا post date کرتے مے بھی افٹر رمضان انشاءاللہ بجنی اللہ انشاءاللہ بجنی اللہ ہم launch کریں گے ابھی ہم manufacturing purpose کر رہے ہیں اگر آپ اپنا brand 10,000 میٹر مال بنوانا چاہ رہے ہیں کوئی چیز تو یہ چیز کر کے دے رہے ہیں لیکن ZS fabric اپنا کوئی brand launch نہیں کر رہی ہے after رمضان انشاءاللہ we are very confident جس طرح ہم نے planning کی ہوئی ہے ہم ڈیموانٹ کر آئیں گے ہم نے اس سے پہلے کیا تھا لیکن وہ ہم outsource بنواتے تھے اب ہم in house کر رہے ہیں اس کو اس میں اگر آپ کو کوئی آرڈر بغیرہ ہو تو پلیز ZS fabric کو مکہ دیجئے گا انشاءاللہ آپ کی میار پر پورا اتریں گے اسلام علیکم